سوشمہ سوراج اسے کم عمر کی کیبنیٹ منسٹر تھی انڈیا میں وہ کیول پچیس سال کی تھی دیویلال کی سرکار تھی اور اس میں وہ کیبنیٹ منسٹر بنی تھی شکشہ منتری تھی دوسری جو بات دوسرا جو ان کا ایسا فسٹ ہے وہ یہ کہ پہلی بار کوئی اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ تترین کم عمر میں بنا کسی پارٹی کا جنتہ پارٹی کی وہ اسٹیٹ پریسیڈنٹ بنی تھی حریانہ کی انیس سو ناسی میں تب ان کی ایج مہر ستائیس سال تھی دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پتی سوراج کوشل جور جورس فرنانڈیز سے جڑے ہوئے تھے جورس فرنانڈیز بڑے سماجوادی نتہ تھے ان کا لیگل کا کام دیکھتے تھے لیگل ٹیم میں تھے تو سوسما سوراج بھی ان کے لیگل ٹیم میں شامل ہو گئیں ایسے ان کی پولٹیکل انٹری سماجوادیوں کے ساتھ ہوئی لیکن ان کے پتہ رسس میں تھے اور وہ خودے بی پی سے جڑی تھی تو ایسے میں وہ بعد میں بی جے پی میں آئیں تیسرا جو بڑا ریکارڈ ہے ایک طرح سے اور پہلی بار انہوں نے کیا تو ایسی ودی ودیش منتری وہ بنی جنہوں نے پہلی بار پانچ سال کا جو اپنا کارکال تھا وہ پورا کیا موڈی سرکار میں آپ نے ان کا ودیش منترالے کا جو کام دیکھائی ہے کتنا لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کتنی مددگار تھیں ایک ٹویٹ پر لاکھوں لوگوں کی انہوں نے مدد کی ایسے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے پہلے جو ودیش منترالے کا کاربھار تھا الگ سے تھا وہ تھا اندرہ گاندھی کے پاس ورنہ اور کوئی محلہ بھارت میں ودیش منتری سوطنتر پروار اس طرح سے نہیں بنی تھی اور پانچ سال کا کارکال تو ان کے علاوہ کسی نے پورا نہیں کیا تھا ان سے پہلے چوتھی جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ بھارت میں پہلی بار کسی پارٹی نے نیشنل سپوکس پرسن کسی محلہ کو بنایا تو وہ سسمہ سوراج تھی پانچویں بات بی جے پی کے لیے بی جے پی کی پہلی محلہ مکہ منتری بنی وہ بنی سسمہ سوراج پہلی سپوکس پرسن محلہ بنی تو وہ سسمہ سوراج پہلی نیتا بی بک شلوک سوا میں بنی تو وہ سسمہ سوراج ایسے میں کئی سارے جو بی جے پی کی جو پہلی تھی وہ سسمہ سوراج تھی آپ کو میں بتا دوں کہ دراصل جو پانچویں ان کے نام جو ریکارڈ جاتا ہے وہ بھی وہ بھی پہلا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا دلی کی پہلی چیف منسٹر محلہ چیف منسٹر سسمہ سوراج تھی انیس سو اٹھانوے بنی تھی کچھ سمیں کے لیے اور چناؤ میں ہار گئیں پیاج مہنگی ہو گئی اس کے چلتے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا اور ایسے میں لوگ سبھا جو بات کی میں نے کہ لوگ سبھا بکش کا نیتا چنی گئی تھی وہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کیونکہ دوہزار نو میں آڈوانی چناؤ ہار گئے تھے وہ لوگ سبھا میں بی پکش کے نیتا پت پڑھتی ہیں بی جے پی کے نیتا پت پڑھتی ہیں اور آج سبھا وہ جمعہ داری ارونٹ جیڈی نبھا رہے تھے ایک اور جو ان کے نام ریکارڈ ہے وہ یہ کہ جو بیسٹ فیمیل ایم پی چنا جاتا ہے جو بیسٹ پارلیمنٹین کا آوارڈ دیا جاتا ہے پہلی محلہ ایم پی تھی سوشما سوراج بھون کو دیا گیا تو چھٹا ان کے نام اس طرح کا ریکارڈ ہے جسے آسانی سے اب توڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پہلی تھی ایک اور ریکارڈ ان کے نام ہے سوشما جی کے نام وہ ریکارڈ تو لیم کا بک میں درج ہوا تھا دنیا کی پہلی ایسی ودیش منتری دنیا کی ایسی لوگ پریہ ودیش منتری جن کے سب سے زیادہ ٹوٹر فالوہر ہیں اور یہ اس کے لیے لیم کا بک نے ان کا نام اپنی ریکارڈ بک میں شامل کیا اٹل جی کی سرکار میں وہ کیبینٹ منسٹر بنی تو سب سے پہلے جو انہیں حالانکہ دو بار موقع ملا سوچنا پرساند منترہ لے سنبھالنے کا تو ایسے میں انہوں نے جو بڑا فیصلہ لیا جس کے لیے انہیں جانا جاتا ہے اور اس کے لیے دشکوں سے مانگ تھی بولی ووڈ کی فلم انڈسٹری کی کہ انہیں واقاعدہ انڈسٹری گوشت کیا جائے یہ سوسمان سوراج نے بہت اپنے کم سمیہ کے کارکالم میں اس وائدے کو پورا کیا اور آج بولی ووڈ والے اپن جاتا ہے ایسے ہی وہ اکیلی ایسی ہیلتھ منسٹر رہی کیونکہ باج پیجی کے کارکالم میں آخری سمیہ میں وہ ہیلتھ منسٹر بنائی گئی تھی جنہوں نے ایسی ہیلتھ منسٹر جنہوں نے ایک دو نہیں پورے چھے چھے ایمز کو منجوری دی اور یہ انوکھا ریکارڈ ہے ان کے نام تو دس ایسے ریکارڈ یا دس ایسی باتیں جن میں سوسمان سوراج پہلے نمبر پہ رہے ہیں جو بھی آئے گا وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا اگر کوئی آتا ہے یا تیسرے نمبر پہ آئے گا سوسمان جی کو اس میں بیٹ نہیں کر پائے گا وہ ہم نے آپ کو بتائے اور باقی بڑی خبریں اور سوسمان جی سے جڑی ہوئی باقی ایسی تمام یادوں اور دلچسپ کہانیوں کے لیے دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں ان خبر تھانکیو نمسکار